امجداللہ خان نے آج احتجاج کیا فرانس کے خلاف ایم بیٹی آفس چنچل گڑا پر اور ساتھی ساتھ عوام سے گزارش کی کہ فرنچ پروڈکٹس کو بائیکارٹ کرنے کہا جو فرانس کے منسٹر نے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے اسی لیے احتجاج کیا جا رہا ہے امجداللہ خان نے اور ایک بات کہا کہ انڈیا کے سارے تعلقات ختم کر دینا چاہیے فرانس کے ساتھ اس موقع پر مصطفیٰ محمود جنرل سیکریٹری موجود تھے ہماری نمائنے ریپورٹر لطیف کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکی ایم نائنڈی ونیوز کے ایڈیٹر انچیف اشتیاق احمد میں ہوں ہنان فاطمہ بیورو ریپورٹ اسکی ایم نائنڈی ونیوز موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستافی کریں گا وہ حرام کی ہم تو چاہ رہے تھے کہ بڑے پیمانے پر حیدر آباد میں اتیا یہ اس معاملے میں احتجاج ہونا لیکن سابقہ میں جب بھی سرکار اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیدر آباد کی مسلم خیادت پولیس کو بہت کرتے احتجاج اور نہ کسی دوسرے تنظیموں کو احتجاج کرنے دیتے آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے بھی سرکار اللہ علیہ وسلم کی شان میں دستاقی ہوا ساری دنیا سارے ہندوستان کہ صرف احتجاج نہیں ہوا تو ہیدر آباد میں نہیں ہوا تو آخر یہ ہیدر آباد کی مسلم خیادت پولیس کو خود بھی نہیں کر رہی خود بھی احتجاج نہیں کر رہی اور دوسروں کو کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے پولیس کی طرف سے آج ہمارا تو ارادہ تھا کہ بڑی ریلی نکالیں گے نرنا دیں گے پروٹیسٹ کریں گے لیکن پوری پولیس آ کر ہمارا جو پرنچ کے پریسیڈنٹ کا پتلہ بنائے تھے اس کو کھینچ لیے پلے کارڈز وینرز کھینچ لیے یقیناً دینگا لا آبائیڈنٹ سیٹیزن جمہوریت کے دائرے میں رہ کے ہم احتجاج کریں گے چاہے وہ پولیس کا پریشر رہنے دو چاہے وہ مسلم خیادت کا پریشر رہنے دو ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کے مستثل اس کے بارے میں احتجاج کرتے رہیں گے میری اپیل ہے جلاللہ سلم کا سچا عشق رسول ہے وہ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ نرندر موڈی گورنمنٹ سے صدر جمہوریہ ہن سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانس سے پورے تعلقات برخواست کیا جائے بائی کٹ کیا جائے جس طریقے سے سرک کے معاملے میں چینہ کے پرادکس کو بائی کٹ کیا چینہ کے پرادکس پہ پورا بین لگائے میں اس موڈی گورنمنٹ سے مجلس بچاؤ تیری کے مطالبہ کرتی ہے کہ فرانس سے پورا سفارتی تعلقات ختم کیا جائے فرانس کے پرادکس کا ہندوستان میں داخلہ بند کیا جائے فرانس کے پورے جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو پھیک دو سرکار کی شانگ میں گستاخی ہرگز مسلمان ہر چیز پرداش کر سکتا ہے لیکن سرکار کی شانگ میں گستاخی ہرگز نہیں کر سکتا اور پریس کا پریمیشن نہیں ملا بہت سارے میں پہ پچھنے کے کتنا چھوڑے ہمارا اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عشق رسول کے فردن ہے ان کو ہم نے کہتے ہیں کہ لبے کہا اور ہمارا ساتھ دیا اور انشاءاللہ آگے بھی مسلمانوں کا ساتھ بھی انشاءاللہ آگے بھی اول لنبر پہ آگے آگے ہی ہے ہمارے سے امید ہے ہم سب اسے امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم